وزیر علیہ سندھ کی زیر سدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں سٹریٹ کرمینلز کچھے کے ڈھاکوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سید حکومت صوبے میں امن و امان کی بہالی کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے حمید سنڈرو کی اس رپورٹ پر وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر سدارت ایپیکس کمیٹی کے اکتیسویں اجلاس میں بڑے بڑے فیصلے مراد علی شاہ نے شرکا کو بتایا کہ یہ اجلاس گزشتہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا تسلسل ہے صدر مملکت نے کچھے میں ڈاکوں کے سہولتکاروں کو بھی گریفت میں لانے اور منشیات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت دی ہے صدر کے حکامات پر عمل کیا جائے گا وزیر علیہ کا کہنا تھا کہ سٹیٹ کرائیم اور اغوا برائے تاوان کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی ہے اجلاس میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے مشترکہ ٹیمیں اور بارڈر ایریاز میں مشترکہ چیک پوسٹ بھی بنائی جائے گی گیر قانونی تارکین وطن کے ایریاز کی مانٹرنگ ہوگی جبکہ اسلے کی نمائش پر کل سے ایکشن شروع ہوگا کچھے کے علاقے میں نئی چوکیاں بنائی جائیں گی اجلاس کے بعد وزیر اطلاع سرجیل میمن نے میڈیا کو بریفنگ دی اجلاس میں وزیر داخلہ زیاول حسن لنجار میئر کراچی مرسا وحاب کور کمانڈر کراچی لیفٹینر جنرل بابر افتقار ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وکاس جی پلیس گلام نبی میمن اور دیگر حکام نے شرکت کی کیمرمن فیضان علی کے ساتھ حمید سومرو جینرل کراچی سندھ میں اسلح کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کل سے ایکشن ہوگا اپکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد سرجیل میمن کا اعلان کہا منصیات فروشوں کے برے دن شروع ہو چکے وفاق اور سندھ حکومت مل کر منصیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے کچھے کے ڈاکوں کے سرپر از ترسہولتکاروں کو نہیں بخشا جائے گا دسپلی آف ویپن ہتھیاروں کی نمائش جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں تھالوں میں ہتھیار لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں یا دسپلی ویپن کرتے ہیں اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے آج کا دن ہے جو جو ہمارا یہ میسج سن رہا ہے وہ سن لے یہ لاؤڈ اینڈ کلیر میسج ہے کہ آپ نے اگر ہتھیاروں کا دسپلی کیا آپ نے اگر گھروں کے باہر بھی ہتھیاروں کا دسپلی کیا گاڑیوں میں ہتھیار وہ ڈسپلی کیا بغیر یونیوفارم کے بغیر وردی کے تو اس پہ سخت سے سخت کاروائی ہوگی ٹکیت سٹریٹ کرمنلز ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام law enforcement agencies جو ہیں وہ سب ایک پیچ پر ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے صدر پاکستان مطرم آسیفل زدہی صاحب نے کلیرلی یہ انسٹریکشن دیں کوئی بھی شخص ہو جو کسی بھی ڈاکووں کو کا سہولتکار ہو چاہے پیٹرنائز کرنے والا ہو چاہے ان کی مدد کرنے والا ہو اس سے کسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی سندھ حکومت کی جانب سے بھی zero tolerance policy ہے federal government اور provincial government کے تمام ادارے انہوں نے بہت seriousness کے ساتھ اس منشاعت فروشوں کے خلاف ایک crackdown کا فیصلہ کیا ہے ہم کچھ قانون سادھی مزید کرنے جا رہے ہیں جس میں جو ان لوگوں کو خاص طور پر target کیا جائے گا جو لوگ تعلیمی اداروں میں منشاعت سب کر رہے ہیں وزیراعظم نے گندم سکینڈل پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی ہے وزیراعظم کی تحقیقاتی کمیٹی کو دوبارہ رپورٹ تیار کرنے کی ہدا ہے وزیراعظم صحباز صریف نے کہا گندم سکینڈل سے قوم کا پیسہ ضائع ہوا گندم سکینڈل کی صاف اور شفاق تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں حکومت کے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لئے قانون سازی کی تیاری وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتا تارڑ کی ملاقات ہوئی ہے ذرائق مطابق وزیراعظم نے دونوں وزراء سے متعلقہ بل پارلیمنٹ میں بل لانے پر مشاورت کی ہے وزیر کیا تفصیلات ہے بتانے کے لئے اورنگزے پکاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڑ اور وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ نے ملاقات کی ہے اور حکومت کی ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لئے قانون سازی کی تیارییں شروع کی ناظرین کراچی میں جی و آئی ایف کو زلسے کی اجازت نہ مل سکی کی ڈیپٹی کمیشنل کراٹی نے جمع ترمہ اسلام کو زلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی تجمان جی و آئی ایف کا کہنا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر حال میں جلسہ کریں گے دوسری جانب ایم ایجینا روڈ پر جلسے کی تیاریاں بھی جاری ہیں کراچی میں جی و آئی ایف کو زلسے کی اجازت نہیں مل سکی اسی حوال سے بات کریں گے رانا خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بتائے گا میں اس وقت نیو ایم ایجینا روڈ پر موجود ہوں اور آج جی و آئی کی جانب سے مزار قائد کے پاس ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے جس کا وقت شام چار بجے کا رکھا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کمینا کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر جی و آئی کے جو رضاکار ہیں وہ جلسے گاہ کی تیاری میں اس طرح ہمیں مصروف نظر آتے ہیں اور دوسری جانب جلسے کی بازابتہ طور پر اجازت نہیں دی گئی ہے تاہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجازت نہ ملنے کے باوجود جی و آئی کے جلسے کا جو ہے اس روڈ پر اعتمام کیا جا رہا ہے اور تمام ترتیاری ہے جو ہے ہتمی مرائل میں داخل ہو چکی ہیں جلسے کا آگاہ شام چار بجے کیا جائے گا اور اس سے جو ہے مرکزی قائد مولانا فضل ریمان اس جلسے سے خطاب کریں گے جبکہ دیگر مرکزی قائدین بھی جو ہے اس جلسے میں شریک جو شرکا ہے ان سے خطاب کریں گے ڈیپٹی کمیشنر ایس کی جانب سے ان کو اجازت نامہ جاری نہیں کیا گیا ہے تاہم اجازت نہ ملنے کے باوجود یہاں پر جلسے کی تیاریاں تمام تر مکمل ہو چکی ہیں سیکرٹی پلان بھی یہاں پر ترتیب دی دی گیا ہے جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے متبادل راستے اختار کرنے کے لیے بھی روٹ پلان جاری کر دیا گیا ہے جلسے کا آگاہ شام چار بجے ہوگا اور رات آٹھ بے تک جلسہ جو ہے جاری رہے گا جس سے مرکزی قائد مران فضل ریمان خطاب کریں گے جی ویلکم بیک الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو بطول پارٹی ختم کرنے کا اندیا ای سی پی نے پی ٹی آئی کے حالیہ انتخابات پر سنگین سوالات اٹھا دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابات پر تحفظات کا اظہر کر دیا ذراعی کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو آٹھ کے شک پانچ کے تحت کا روائی کا اندیا دیا ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سنگین سوالات اٹھا دیئے ذراعی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو آٹھ کی شک پانچ کے تحت کروائی کا اندیا دے دیا ہے اس قانون کے مطابق الیکشن نہ کرانے کی صورت میں دو لاکھ روپے تک جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی ای انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ سال سے طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے مسلسل الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 208 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی کوئی باڈی نہیں بچی نہ ہی کوئی اندخابی نشان ہے تو مختلف پارٹی تنظیمیں کیسے کام کر رہی ہیں جب باڈیز ہی نہیں تو جنرل باڈی کا اجلاس کیسے بلایا جا سکتا ہے جنرل باڈی کے تحت کیسے الیکشن کمیشنر مقرر کیا جا سکتا ہے کیوں نہ پارٹی کے خلاف کروائی کی جائے الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف سے تحفظات پر تحریری طور پر جواب طلب کر لیا طریقہ انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست گزاروں کے تحفظات پر بھی جواب مانگ لیا عرب ریاستیں ایک بار پھر بارشوں کی لپیٹ میں آگئی ہیں دبائی ابودابی اور سعودی عرب میں طوفانی بارشوں سے شہری علاقے سے ریاب آگئے ہیں خشک سہرہ بھی پانی سے بھر گئے ہیں سعودی عرب میں ریاد، الخرج، القسیم، بریدہ، دمام، الخبر، الحصہ، الجلیل اور دیگر علاقوں میں تیز بارشوں ہی ہیں جس کے نتیجے میں شہروں کی اہم شہرائیں اور انڈر پاسس میں پانی بھر گیا ہے جبکہ گاڑیاں پانی میں بہ گئی ہیں دوسری جانب دبائی سمید، عرب امارات کے دیگر ممالک میں وقت وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے دبائی اور ابودابی میں تیز طوفانی بارشوں کے باعث تعلیمی اداروں کو دو دن آن لائن کلاسز لینے اور نیجی دفاتر میں ورک پرام ہوم کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پی آئی اے نے دبائی اور شارجہ کے لیے فلائٹ آپریشن موطل بھی کر دیا ہے اسے پاکستان میں بھی میکمہ موسمیات نے کل سے بلوچستان میں ایک بار پھر بارش کی پیشتوئی کر دیا چمن جو بارخان، خوزدار، کلات اور کوئٹا میں بارشیں ہوں گی بارشوں کا دیا سلسلہ رات گئے بلوچستان میں داخل ہوگا اور دو روز تک جاری رہے گا اور مختلف اسلام محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کراچی کوئٹا سکر، حیدر آباد، میرپور خاص میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے نیشنل پولیو لیبورٹری کی سیورج نمونہ ریپورٹ کے مطابق جام شورو، چمن، جاکب آباد اور نصیر آباد میں بھی پولیو کے وائرسز پائے گئے ہیں نیشنل پولیو لیبورٹری کی سیورج نمونہ ریپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی نو شہروں کے بارہ نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ مقامات میں کراچی کوئٹا، سکر، حیدر آباد، میرپور خاص، جام شورو، چمن، جاکب آباد، نصیر آباد شامل ہیں کراچی زیرہ جنوبی، میرپور خاص، کیماری اور انگین آلہ میں سیورج ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے جام شورو ڈرین، صدر پمپنگ اسٹیشن، جاکب آباد کے بی فیڈر، سکر، مکہ پمپنگ اسٹیشن سائٹ پولیو زیادہ ہے بروچستان کے علاقے کوئٹا، چمن اور نصیر آباد کے ازلا میں سیورج نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا کوئٹا میں ریلوے پول، نصیر آباد کی وابڈہ کالونی چمن میں کازیبہ، حادی پاکٹ بھی پولیو زدہ ہیں خبر یہ ہے کہ صدر املکت آصیف علی زردانی نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی صدارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے صدر املکت آصیف علی زردانی کی طرف سے یہاہم فیصلہ سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی صدارت سے مصطفی ہو گئے ہیں اس حوال سے بات کریں گے حمید سومروں سے حمید بتائے گا جی صدر املکت آصیف علی زرداری جو بیق وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر بھی ہیں اب ان کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ہمارے ذرائق اکینہ آئے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی صدارت سے وہ مصطفی ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدارت کے لیے جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ فریال سالپور کا نام جو ہے وہ تجویز کریں گے اس حوالے سے جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو مزید بہتر انداز میں نبانے کے لیے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور جلد اس فیصلے پر عمل درامت بھی ہوگا بلاول بٹو زرداری سمیس پارٹی کے جو اہم ذمہ داران اور سینئر رینما ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں دوہزار سات سو عرب روپے سے زائد ٹیکس کیسز عدالتوں میں زیر التواں ہیں بجلی چوری کی روک تھام کر رہے ہیں آئی ایم ایف جو مطالبات ہم سے کر رہا ہے وہ ہمیں خود کرنے چاہیے بجلی چوری کی روک تھام اور ٹیکس کی آدائیگی بحثیت قوم ہم پر فرض ہے ریفارمز کا ایجنڈا وزیر اعظم صاحب کی ترجیحات میں سے ایک تھا سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ایکشنز کی ہے کیونکہ صرف پالیسیز بنانے سے صرف اور صرف زبانی بات کرنے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری روکیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو برادن کریں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور انہیں دینا چاہیے جو کروڑوں کمارے ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں آپ ان سے ٹیکس وصول کریں تاکہ وہ غریب آدمی پہ خرش ہو سکے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی چوری روکیں تاکہ عام آدمی پہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو کیونکہ لائن لاسز کے نام پہ پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے محکموں کی جو گورننس ہیں وہ بہتر کریں تاکہ وہاں تک کام کی ڈلیوری صحیح جائے اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان پہ کنٹرول کریں تو میرے خیال میں یہ ہے ہمیں بیسیت حکومت بیسیت قوم خود کرنی چاہیے